آپ نے اورینڈ کا نام تو یقینا سنا ہوگا یہ کمپنی ائر کنڈیشنر سے لے کر مایکرو ویو تک گھر کی ہر چیز بناتی ہے یہ کمپنی باؤ فازل نام کے ایک انپڑ شخص نے بنائی تھی انہوں نے اپنی انتھک محنت کی بدولت اس کمپنی کو بڑے سنتی گروپوں کی کتار میں لا کر کھڑا کر دیا یہ ملکی ان چند کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے جن سے ملٹی نیشنل کمپنیوں نے رابطہ کیا اور ساتھ مل کر کام کرنے کی دعوت دی کیا آپ میاں فازل نہیں بن سکتے اورینڈ گروپ کے چیئرمین میاں محمد فازل جو باؤ فازل کے نام سے معروف ہیں ان کی کہانی بہت ولولہ انگیز ہے باؤ فازل صرف چھ جماعتیں پاس کیے ہوئے تھا اور اب ان کے پاس بہت سے اہمے پاس لوگ ملازم ہیں انیس سو ساٹھ کے لگ بھگ باؤ فازل کے والد کا لاہور ریلوے سٹیشن کے قریب معمولی سا ہوتل تھا باؤ فازل اس ہوتل میں مسافروں کے لیے چائے بناتے تھے اور چائے کے برتن دھویا کرتے تھے باؤ کو یہ کام پسند نہیں تھا خصوصا ان کو گاہکوں کی فضول قسم کے تفسرے سننا بہت ناپسند تھے باؤ فازل اپنا کوئی کام کرنا چاہتا تھا ان دنوں فوٹو کھچوانے کا بہت زیادہ رواج تھا چنانچہ آپ نے فوٹو گرافی کرنے کا ارادہ کیا انہوں نے والد سے کچھ رقم ادھار لی اور پرانا سا کیمرہ خرید لیا اور اندرون شہر دو موریا پل کے قریب فوٹ پات پر اپنا کیمرہ سیٹ کر دیا یہ سارا دن فوٹ پات پر تصویریں کھینچتے اور ساری رات ہوتل کے چھوٹے سے سٹور میں تصویریں دھوتے اور ان کے پرنٹ نکالتے تھے ان کا کیمرہ پرانا تھا جس کی وجہ سے بعض اوقات کوئی تصویر خراب بھی ہو جاتی تھی تو گاہک وہ تصویر ان کے موں پر دے مارتے تھے مگر باؤ نے حوصلہ نہیں ہارا اور دن رات کام کرتے رہے یہ کام ان کو پسند آ چکا تھا پانچ چھ سال کی سخت محنت کے بعد انہوں نے کچھ پیسے اور جمع کیے اور اسٹیشن کے قریب ایک چھوٹی سی دکان خرید لی اس طرح اپنا سٹوڈیو فوٹ پاس سے دکان میں منتقل کر دیا اب وہیں تصویریں کھینچتے وہیں دھوتے اور پرنٹ بھی وہیں نکالا کرتے تھے انہی دنوں میں فوٹو کاپی کی مشین نئی نئی پاکستان میں آئی انہوں نے بھی ایک فوٹو کاپی کی مشین خرید لی اور سارا دن کاپی کرتے رہتے تھے ان کے خیال میں جس دن انہوں نے فوٹو کاپی والی مشین خرید لی اسی دن سے ان کی قسمت بدل گئی اب ان کی آمدن میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا اور جلد ہی ان کی آمدن دگنا ہو چکی تھی پھر انہوں نے دکان کی دوسری منزل بھی تعمیر کروالی انیس سو ستر میں ان کے دو بیٹے بھی ان کے کاروبار میں شامل ہو گئے انہوں نے اپنے کام کو بڑھا دیا اب یہ کیمرے کے فلم تھوک میں خریدتے اور پرچون میں فروخت کرتے تھے ان سے ان کو اچھا منافع ہو رہا تھا انیس سو سی میں انہوں نے کلل لیب بنائی جہاں رنگین فوٹو تیار ہوتے تھے اب ان کا کام اور بڑھ چکا تھا باؤ کے بیٹے بھی باپ کی طرح موقع کی تلاش میں رہتے تھے اب انہوں نے کیمرے کے فلم باہر سے منگوانا شروع کر دی اور پاکستان میں تھوک میں فروخت کرنے لگے یہ فلم اور پرنٹنگ مشہوبشی والوں سے منگواتے تھے جو کہ ایک نامور کمپنی ہے فلم اور پرنٹنگ کاغذ کے بزنس میں ان کے خوب کمائی ہوئی انیس سو پچانوے میں یہ کیمرے کے فلم اور پرنٹنگ کاغذ کے ہول سیل ڈیلر بن چکے تھے انیس سو اٹھانوے میں جب نئے ڈیجیٹل کیمرے آئے تو ان کا بزنس کم پڑ گیا انہی دنوں ان کا چھوٹا بیٹا لندن سے ایم بی اے کر کے لوٹا تھا وہ بھی والد کے بزنس میں شامل ہو گیا اس کے بیٹے کو نیا کام کرنے کا شوق تھا چنانچہ انہوں نے پہلے انرجی سیور بلب اور پھر میٹرولا موبائل کا بزنس کیا اس بزنس میں انہیں کوئی تجربہ نہ تھا جس کی وجہ سے انہیں کافی نقصان اٹھانا پڑا باؤ فازل کافی عرصے سے مشہوبشی والوں کے ساتھ کیمرے کے فلموں اور پرنٹنگ کے کاغذ کا کاروبار کر رہے تھے ان کے اس کمپنی کے ساتھ بہت زیادہ روابط تھے انہوں نے باؤ فازل سے کہا کہ وہ پاکستان میں ان کی دوسری چیزیں بھی فروخت کرے شروع میں یہ جھٹکے مگر بعد میں انہوں نے حامی بھر لی چنانچہ مشہوبشی والوں نے انہیں ایسی فروخت کرنے کو کہا باؤ فازل نے پان سو ایسی منگوائے اور معمولی منافع پر ان کی فروخت کا اشتہار دے دیا اس طرح یہ سارے ایسی پاکستان میں پہنچنے سے پہلے ہی فروخت ہو گئے انیس سو اٹھانوے سے لے کر دو ہزار چار تک یہ مشہوبشی کے ایسی معمولی منافع پر فروخت کرتے رہے تاکہ وہ صرف ایک بار ایسی کی مارکیٹ میں داخل ہو جائیں پھر ان کو خود ایسی تیار کرنے کا خیال آیا چنانچہ باؤ فازل نے دو ہزار پانچ میں چون کے قریب دس لاکھ روپے میں بتیس کنال زمین خرید کر مشہوبشی کے تعاون سے ایسی اسمبل کرنے کا پہلا پلانٹ لگایا دو ہزار سات میں اورینٹ گروپ نے اپنی چیزیں بھی بنانا شروع کر دی اب یہ مشہوبشی کے ایسی کے علاوہ اپنے اورینٹ ایسی فریج اوون وارٹر ڈسچارجر بھی بنانے لگ گئے اورینٹ گروپ نے بہت تیزی سے ترقی کی تو ان کی شہرت دور دور تک پہنچ گئے باؤ فازل صرف پندرہ سال پہلے اپنے تین بیٹوں اور دو ملازموں کے ساتھ کام کیا کرتے تھے اب ان کی کمپنی میں پانچ ہزار لوگ کام کر رہے ہیں فوٹ پاس سے کام شروع کرنے والا باؤ فازل تیس سال کی محنت کے بعد اب ارپتی بن چکا ہے اور مصری شاہ کے چار مرلے کے مکان کے بجائے گلبرک میں ساڑھے چھے کنال کے خوبصورت گھر میں رہائش پذیر ہے ان کے خیال میں ان کی کامیابی کی وجہ اپنے رب پر بھرپور یقین کام کام اور کام یعنی سخت محنت کامیاب ہونے کی جستجو نیک نیتی سے کام کرنا اور احساس کم طریقوں اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دینا ہے باؤ فازل پر ایسا وقت بھی آیا جب وہ تین تین دن تک بھوکے رہا کرتے تھے کھانا نصیب نہ ہوتا مگر پھر بھی انہوں نے کوشش ترک نہیں کی اور ثابت قدم رہے محمد فازل انتقال کر چکے ہیں مگر ان کی اولاد کوب پھل پھول رہی ہے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں اللہ حافظ